نمشہ کار خریدان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ وینے چودری آئی پیل کے اس خاص پوشکس میں آپ کا سواغت ہے آئی پیل میں ایک سے ایک زوردار مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور دو سو کا اسکور بھی اب ایسا لگنے لگا ہے جیسے کی آرام سے چیز ہو جائے گا تو ایسے کچھ میچ دیکھنے کو ملے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اور آج کا میچ تو اور زیادہ سپر ہٹ ہونے والا ہے انڈر پریومن لیگ کے اگر بات کی جائے تو سپر جوائنس یعنی لکنو سپر جوائنس اور رائل چیلنجر بینگلورو کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گے دونوں ٹیموں میں یہ مقابلہ لکنو کے اٹل بیہاری باجپائی اکانہ کرکٹی اسٹوڈیم میں کھیلا جائے گا اس میچ میں دونوں ٹیموں کے بیچ زوردہ ٹکر دیکھنے کو ملے گی بینگلور کو اپنے پچھلے مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے ہاتھوں ہار کا سامنہ کرنا پڑا تھا جبکہ لکنو کی ٹیم یہاں پر جیت کر آ رہی ہے پنجاب کنگز کو اس نے ہرائے تھا لکنو سپر جوائنس اور رائل چیلنجر بینگلورو کے بیچ کھیلے گئے میچوں کا اوورال ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو آر سی بی کی ٹیم بھاری آنکڑوں میں نظر آتی ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کا میچ کون جیتا ہے تو اب تک تین بار یہ ٹیمیں آمنے سامنے آئی ہیں یعنی تین بار کیا اگر بات کی جائے ان دونوں ٹیموں کے بیچ بھڑھنٹ ہوئی ہے اور بینگلورو نے دو میچ جیتے ہیں اور لکنو نے ایک میچ جیتا ہے یعنی بینگلورو جو ہے وہ آنکڑوں میں تھوڑی سی بھاری نظر آتی ہے آج ایک بار پھر سے دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہونے جا رہی ہیں اور چوتھا میچ ہوگا تو لکنو چاہے گی کہ اپنا حساب برابر کر لیا جائے کانٹے کی ٹکر ہونے کی پوری امید ہے اور خاص طور پر آر سی بھی کے لیے تو یہ میچ جیتنا ضروری ہے اگر اسے پوائنٹ ٹیول میں ٹاپ میں بننا ہے یعنی کہ اپنی جو سمبھاونائے ہیں ان کو ختم نہیں ہونے دینا ہے تو لکنو کے اکانہ اسٹیڈیم میں یہ میچ ہوگا ساڑھ سات بجے میچ شروع ہو جائے گا سات بجے توس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے کہ کونسی ٹیم بھلے بازی کرے گی بیرات کولی کپتانی کرتے نظر آئیں گے دریش کارتیک وکٹ کیپر ہے فاب دوپلے سیس کی اگر بات کی جائے لیم رور کی بات کی جائے شہباز زحمت کی بات کریں وانندو حسرنگا ہے ویجی کمار ویشاک ہے جوش حیزل وڈ ہے یہ ٹیم ہے آر سی بھی کی ادھر لکنو کی بات کریں کیل راہول نکول اسپورن کائر میرس ہے کونال پانڈیا ہے دیپا خودہ ہے نوین الحق ہیں اچھے ٹچ میں نظر آ رہے ہیں روی وشنو ہی ہیں آویش خان ہیں یہ تمام کھڑاڑی آپ کو بتا دے کہ لکنو کیوں گے آپ کو بتا دے کہ آج کے میچ کو لے کر جو پوری روپ ریکھا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دے کہ کس طرح سے یہ دونوں ٹیمیں اب تک تین بار آملے سامنے ہوئی ہیں اور ویرات کولی کی یہ جو ٹیم ہے آر سی بھی وہ دو بار جیتی ہے لکنو سے تو یہ میچ آج کا بہت زیادہ زوردست ہونے والا ہے دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جیت کی کام نہ کرتے ہوئے میدان میں اتریں گے کیونکہ لکنو تو جیت ہی رہی ہے پچھلے میچ جیت کر آئی ہے وہیں کولکاتا سے ہار کر آر سی بھی اب میچ کھیلنے کے لئے لکنو پہنچی ہے تو ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ آر سی بھی جیتے کسی بھی طرح سے اس میچ کو اور اپنے ویجائی ابھیان کو آگے بڑھائے جب سے ویرات کولی نے ٹیم کی کمان سنبھالی ہے بینگلورکو ٹیم اچھی پردیکشن کرتے ہوئے نظر آئی ہے لیکن پچھلے میچ میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا وہیں لکنو کی اگر بات کرے تو کیل راؤل کے اگر بات کی جائے تو ان کے نترت میں اچھا کر رہی ہے اٹول پرتاب سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کرکٹ کے ایکسپرٹ ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا کیا لگتا ہے سر آج کی میچ میں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کی کوئی پچھلا میچ آر سی بھی ہار کر آ رہی ہے تو وہیں لکنو تو لگا تر جیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے جی بلکل بینے جی آپ دیکھیں لکنو کے لیے آرچیوی کے لیے یہ میچ جتنا بہت ضروری ہے جی اگر ان کو ڈاک فور میں رہنا ہے جنے رہنا ہے تو ان کو یہ میچ نشی طور پر جھتنا پڑے گا صحیح بات ہے سر اور وہیں جو آپ لکنو کی بات کرتے ہیں تو ان کا سوڑی جائے بھی ہان چلی رہے ان کا مورال بلکل آپ ہے آئی ہے ہوم گراؤن پر میچ ویسے بھی ہو رہا ہے تو یہ میں شکر ہوئے مروالی بات ہے آرچیوی کے لیے ایک دم سے کھاٹے کے ٹکر کا میچ نظر آیا تھا تو آج آپ کو کیا لگتا ہے سر جی بلکل آپ دیکھیں لکنو کا جو جو بچ ہے وہ بلکل جل سلو اور سلو ٹریک رہتا ہے جی سر اس لیے اسی کارن سے کہ وہاں پہ بولر کا سپنرس کا بول بلا رہتا ہے اور اسی کارن سے سکور بھی لو ہی رہتا ہے جو ان کو اس طرح کی وکٹ سے باتی ہے وہ اس طرح کی وکٹ میں چاہتے ہیں جس کی وجہ سے میچ ملوزو سکور رہتا ہے تو آج بھی یہی امید کری جائے گی کہ سپنرس کا بول بلا رہے گا بللے بازی کے طور پر دیکھیں آتو جی تو دونوں ٹیموں میں ایک طرف ورات کولی ہے فاب ڈوپلیسس ہے اس کے علاوہ دنیش کارتک ہے میکس ویل ہیں یہ وہ بللے باز ہے جو کی اس پورے سیزن میں اب تک اچھا پردیکشن کرتے نظر آئے ہیں دوسری طرف اگر آپ لکھنوں کی بات کریں گے تو ایک طرف کیل راہول ہے نکولاس پورا جیرو نے بہت تیزی سے رن بنایا ہے اس سیزن میں کہ آئیل مائرز کے اگر بات کی جائے برڈونی کی بات کرے کوئنٹن ڈکونک کی اگر بات کرے ان کی بھی وافسی ہونے جا رہی ہے تو سر بلے بازی میں تو دونوں ٹیم ہے کہیں پر بھی کم نظر نہیں آ رہی ہے جی بلکل آپ دیکھیں جیسے یہ آپر جو ہیں آپ آپ اراد کولی کی بات کی یہ پارڈ اپلیسی کی بات کی یہ دونوں بہت بہت چاہ پرفوم کر رہے ہیں بلکل سر اور اس کے بعد ایک بار میکسوال نے ایک دو اینکس جروع کے لیے ہیں بات اس کے بعد بیچ میں ان کا میڈل آرڈر آپ جس طرح سے جو کرنا چاہیے جس طرح سے میپال لونگ آرڈر چانس مل رہے ہیں جس طریقے سے ان کو پرفوم کرنا چاہیے وہ پرفومنس میڈل آرڈر سے ان کو مل لے رہا ہے آرکی بی کا آر کا کارن بھی کارن بھی یہ ہے دونوں اپنے سے اوپر ہی ڈیپینڈ رہتے ہیں میڈل آرڈر بلکل بھی ساتھ نہیں بہت رہا ہے صحیح بات وہیں آپ بات کی یہ لکھناو لکھناو میں خیل راہول اچھا پردرشن کر رہے ہیں آپ نکولوس پورن اچھا پردرشن کر رہے ہیں بلکل ساتھ بہت جیسے یوہ ہیں آئیو لپا دونی اس کو بھی اچھا چانس نہیں کل رہا ہے لپا کھوٹا وہ فارم میں نظر نہیں آرہے ہیں بلکل ساتھ ان کا میڈل آرڈر کہیں کہیں کڑھ بڑھایا ہوا ہے سانش نے بھی اچھے چیزی بلکل ساتھ نے کہیں اگر وہی ہے کہ اگر گیارہ پلئیرز ہوتے ہیں ٹیمز کے اندر سبھی کو اپنا یوگزم دینا ہوتا ہے سبھی کو اپنی فارم بڑھ کرائی رکھنی ہوتی ہے اچھا منچ اپنی فارم کو بڑھ کرائی کرنا اپنی فارم کو واپس لے کے آنا اگر میڈل آرڈر ان کے کام ان کے ساتھ ہے تو یہ اچھا ٹورن کھڑا کر سکتے اب تک میچوں کو آپ دیکھ رہے سر اور ہم تو لگاتر آپ سے روزانہ ہی بات کر رہے ہیں میچے جو ہیں ایک بھی مجھے شاید یاد نہیں آرہا جو ایک دو میچوں کو چھوڑ کے اور کل کے میچ بات بات کلیجے دو سو سے اوپر سکور وہ چیز ہو گیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ڈائیس سو سے اوپر بن گئے سر اس بار میچ بڑے ٹکرک نظر آ دیکھے لاس کیاور نہیں دیکھے یہ اچھی تی ہے اچھی تی تی یہ ہی ہے ٹی ٹی کرکت ہی انشتیتان ہو اکی ہے ٹی 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 بلکل انشتیتان ہو اکی جس بھی پلیئر کا دن ہوتا ہے جس کا بھی دن ہوگا اس دن وہ پرفارم کر جائے گا ایک مدھر ہو جاتا ہے ایک اور گیم اور آگر اس میں ایک تو آؤٹ ہوگے تو گیم دوسرے تی کی لف سلا جاتا تو یہ ایک بڑا اچھا ٹی 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 بردان ہے پل میں کہاں چلا جائے گا اس کا کچھ پتا نہیں ہوتا اور یہ اچھی بات درشکوں کو مل رہا ہے اپنے پلیز کو ایک این تک دیکھنے کا اپنی رومانچ مل رہا ہے اچھی ٹی سر یہ جو بیس آور کا گیم ہے ایک طرف سے بات کر رہا ہو ایک پاری کے لیے اور پورا آور آور چالیس آور کی اگر بات کی جائے آپ کو کیا لگتا ہے اطول کے آور ہوتے ہیں وہ بڑی بھومی کا لبھا جاتے ہیں میڈل آور زیادہ بڑی بھومی کا لبھا رہے ہیں یا پھر جو لاشٹ کے سب سے اینڈ میں جو بھلے بازی کرنے کا مہت بھوتا ہے وہ زیادہ مائنے رکھ جاتا ہے سر بھینے جی ہم دیکھ کی ہر ایک پارٹ کی اپنی اہم مومی کا ہے اگر آپ شروع کے بات کرتے ہیں دو فیلٹر صرف اس میں باہر ہوتے ہیں جی سر اس میں آپ اچھا بنا لیتے ہیں بعد کے پلیئر کے اوپر ویڈل آرڈر کے اوپر اور بات میں جو 6 سے اور 12 تیرہ 14 ور تک جو چلتا ہے جی سر وہ اپنی جگہ ایک ایسے سلو گو آخر کے چار آور جو فنش کا کام ہے جو آخر کے پانچ چار آور میں تو ہے ہی ہے کی پچاس سلو بنانے بنانے ہاں وہ اپنی بھومکہ رکھتے ہیں اور اور پورا پیکیج ہی ہے جو دینوں فین ہیں جو بیس آور کے وہ سب اپنی اپنی جہا پر اہم بھومکہ نواز ایک ہے تو وہ اپنے حساب سے دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر سلو گیند ہی کام کرے گی تو اس میں سپیٹ نہیں دے رہا ہے ملی سکورنگ میں جو چوکے جس کے لگے ہیں کوئی دل سے کیسے جاتا ہے کوئی بولر پانچ بکٹ لے یا کچھ اور بہت کم لوگ ایسے جاتے ہیں تو بولر کے پاس آپشن بڑے کم رہتے ہیں جہاں بولر وہ کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس وریشن بلکل بلکل جو کرکٹ بلکل ہے چھترائی کا گیم بھی ہے مسل پاور اپنی جگہ ہے بس اگر آپ دماغ سے نہیں کھلیں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے اور ایک ہی جیسے آپ کے پاس وریشن ہونا جروری ہے آپ ہرشل پٹیل کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں وہ جورکر کتنا شیوز کرتے ہیں سلور باؤنسر کتنا شیوز کرتے ہیں نکل بول کس بھی کس باؤنسر مار دیتے ہیں تو چار پانچ بول تو وریشن میں ڈال دیتے ہیں تو ایسے ہزرنگا ہیں ان کا اپنا کہیں سلپر مار دیا کوئی گمی مار دیا انہوں نے سلپن بھی سکرائی کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں جن کے پاس ہے ہوتا ہی ہوتا ہے ضروری ہے وریشن سونا اور سر بلے وازی کے بارے میں بھی تھوڑے بات کر لیتے ہیں کیونکہ جب آپ کے سمیہ کے بات کی جائے آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے اور کرکٹ کے بارے میں اتنی نولیج ہے اس سمیہ جب ٹرینننگ ہوتی تھی کھلاڑیوں کی تو ان کو الٹے سیدھے شورٹ کے بارے میں نہیں سکھا جاتا تھا اب تو ہم دیکھ رہے سر کس طرح سے چیش شورکمار یادف کو آپ لے نکولاس پورن کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اب ہم نے جیس وال کو دیکھ کس طرح کے شورٹ جو ہیں نئے شورٹ ازاد کیے جا رہے ہیں سر کیا لگتا ہے ان کی الگ سے ٹرینننگ لے جا رہے ہوگی میچوں میں نکلتا نتیجہ نہیں نکلا گیا صحیح بات ہے اور 3 سے 4 دن میں ٹی میچ ختم ہو جاتا ہے کوئی 5 دن کوئی ٹی 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 ہمارے کوچھ چیز بولا سامنے کھلنا ہے صحیح بات اور اچھے سے یاد میرے کوچ رہے ہیں سرکار سلواز جو ابھی آج جون ورڈن کو بلا بھی تھا اچھے اچھے بات میں رہا تھا اندر پانچ سال میں کوچھ گیا وہ میں چکھایا کرتے کہ اگر آپ ویگر کے خیشیر نمہ نے سٹارٹ کر دیا تو آپ کا انت آگیا تم جو بیٹسمن کا انت آگیا بیٹسمن ختم ہو اس کے بھی بن گیا سوریا کمار کھیلتا ہے آپ ملو کیا ہینڈ آئی کارڈنیشن ہاں بالکل سر بالکل چلیے تو میچ بہت کرکٹ کی اگر بات کی جائے کرکٹ آپ بہت زیادہ بدل گیا ہے اور واقعی میں جس طرح سیعتول جی سے بھی لگات آگ کر رہے انہوں نے بتایا موسیقی